بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسف اور ایک روٹین کیس کے ساتھ اور یہ ایک کیس ہے رومینل ایمپیکشن یعنی جس کو بند بھی ہم کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ فیکٹرز ڈیفرنٹ اسپیکٹس جو ہے نا جو اسپیکٹس ہیں پہلو ہیں ان کو ہم کور کریں گے ایک تو رومینل ایمپیکشن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کیا چیز ہے اور دوسرا کہ جو سٹمک ٹیوب ہے وہ کس طرح سے پاس کی جاتی ہے تو یا پاس بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ most of the time ایسے ہوتا ہے جب ہم فیلڈ میں اس طرح کے ایکٹیوٹی پرفارم جب کرتے ہیں تو یہ فارمرز کے لئے نئی چیز ہوتی ہے کہ واقعی یہ سٹمک ٹیوب بھی پراک کی نالے بھی جاندروں کے اندر پاس ہو سکتی ہے یا سٹمک بھی واش ہو سکتا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو فیلڈ کے اندر میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ اسی طرح کا ایک کیس ہے ہمارے سامنے یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہم کرنے لگے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی میٹنیرینز ہیں سٹوڈنٹس ہیں فارمرز ہیں اس سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ اس طرح کے کیسز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کاؤ ہے یہ اس کو تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں اس نے گو بر پاس نہیں کیا اس کے جو موٹیلٹی ہے رومینل موٹیلٹی وہ رکھی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں ہم نے اس کا کیا کیا ہے کہ ہم اس کا سٹمک باش کرنے لگنے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ انجسٹیڈ مٹیریل ہے آٹھ دن کا یہ دیکھیں یہ سارا نکل کے باہر آ رہے ہیں تو اس کے بعد وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کے وجوہات ڈیفرنٹ فیکٹر ہیں خوراک کے اندر ایرگلریٹی آ سکتی ہے صحیح خوراک نہیں آ رہی خوراک کے اندر کوئی چینج آیا ہے کہ آپ مکائی دے رہو مکائی سے ایسا ایسا آپ کسی اچانک دوسرے گھاس کے پر آ جاتے ہو ایسا فارج جس کے اندر پروٹین ڈیفیشنٹ ہوتی ہے یا ہائی کنسنڈریٹڈ ڈائٹ ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ انیمل کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن کی شکایت ہو سکتی ہے کرونے ایک پرانی جو کال کبز ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ ایسی ڈیٹی ایسابیت ہو سکتی ہے جو رومینل پی اچانب وہ ڈراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سٹرمک جو اینا روز ٹیسز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پیسٹرمک موو نہیں کرتا تو چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اندر امپیکٹ ہو کے رہ جاتی ہیں تو اب اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے ہے جو ہم کرنے لگے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیں جی ہم ویڈیو کو دوبارہ سے ریوائز کرنا لگا ہوں میں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس پائپ کنا چاہیے پائپ کو ہم نے لبریکیڈ کرنا ہوتا ہے آئل کے ساتھ پیرافین کے ساتھ تو اس کے بعد ہم نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ دو اپننگ ہوتی ہیں ایک لنگز کے اندر ٹریکیا اور دوسری جو ہے اسو فیگس تو ان دونوں میں سب سے پہلے ہم نے ڈیفرینشیئیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پانی کا ٹپ جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو جیسے ہی ٹیوب پاس ہوتی ہے تو ہم اس کو پانی کے ٹپ میں رکھتے ہیں اگر بلبلے بننا شروع ہو جائیں ببلز تو اٹمینز کہ یہ جو ٹیوب ہے تو یہ لنگز میں گئی ہوئی ہے جہاں سے ہوا آ جانا وہ ائر آتی ہے اگر ببلز نہیں بنیں گے تو اٹمینز کہ یہ جو ہے وہ اسٹمہ کے اندر ہے اب یہ دیکھیں ہم یہ پانی اس میں ہم نیگٹیو پریشر کرنے کے لئے یہ دیکھیں تاکہ یہ پانی اندر جائے اور جو بھی اندر ہارڈ مٹیریل ہے انجسٹیٹ پارٹیکل ہیں جو کہ ہارڈ ہوئے میں ہیں تو اس کو ہم نیگٹ ڈیلیوٹ کریں اور اس کو نکالا جا سکیں اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اندر ڈیلیوٹ ہوگی ہیں اور جتنا بھی انجسٹہ تھا وہ باہر نکل رہے ڈیلیوٹ ہو کے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس کی کونٹیٹی دیکھیں آپ فلویڈ کی کہ کتنا باہر آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ باہر آ رہا ہے کیونکہ اس گائے کی ہسٹی تھی کہ آٹھ دن سے اس نے گوبر پاس نہیں کیا تھا تو کیونکہ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں اس کی سٹمک کے اندر کوئی سٹک ہوگی ہے کونسٹیپیشن ہوگی ہے یا ایسی ڈیوپسز ہوگی ہے میٹا بولے کشو ہوگی ہے پروٹین کی وجہ سے ڈائیٹ کی وجہ سے اب رہا ڈائیٹ جو چینج ہوتی ہے تو سٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کتنا فلویڈ اس میں سے تقریباً کوئی تیس چالیس لیٹر کے قریب یہاں سے پانی ہم نے نکالا ہے اب یہ دیکھیں پھر یہ اب ایریا چیک کریں کہ اس گھر میں جو جسٹرہ کہاں تھے گھو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوری لنٹھ یہ سارا رومینل وارٹر ہے یہ رومینل کنٹینٹ ہے تو ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو آپ کے لئے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد ایک نئے کیس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ